نمسکر شاتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے شاتھیوں آپ کو ایک ایسی خبر بتانے جا رہے ہے جس کو دیکھ کر آپ اندر تک ہل جائیں گے جہاں شاتھیوں یہ خبر راجستان کے ادھے پور سے ہے جہاں پر ادھے پور میں آدم خور لیپرڈ کو گولی مارنے کا عدیش دی دیا گیا ہے آخر ایسا کیوں ہوا لیپرڈ یعنی سیر جس کو امچیتا بول سکتے ہیں باغ بول سکتے ہیں جہاں دیر رات گھر میں گس کر مہیلہ کو مار دیا ہے گردن دبوچ کر لے گیا سور مچائے تو بھگا پوری خبر کیا ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اس کو ہم بتاتے ہیں اور اگر آپ بھی یہ خبر ادھے پور کے آس پاس کے علاقے سے دیکھ رہے ہیں تو اسے آپ اوشی دیکھیں اور جہاں کئی پیسی یہ نیوز دیکھ رہے ہیں تو اپنے گروپوں میں اوشی سیئر کریں اور ساودان رہیں جہاں ادھے پور کے گوگوندہ تھانا علاقے میں ایک اور مہیلہ لیپرڈ کا سکار ہو گئی ہے منگلوار صبح ہوئے اس حملے میں مہیلہ کی موکے پر ہی موت ہو گئی مہیلہ کی گردن کو جبڑے میں دبا کر بھاگتے ہوئے لیپرڈ کو گرامین نے سور مچا کر بھگیا سو مار کو ہوئے اس حملے سے کچھ دوری پر ہی ایک پوجاری کو بھی لیپرڈ نے مار ڈالا تھا اپنا سکار بننا لیا تھا اس حملے کے بعد گوگوندہ دورے پر آئے موکھیا ون سرکسک پاؤن کو مار اپا جہانے دینے کے پاس کر اور میڈیا کو بتایا گی آدم خور لیپرڈ کو دیکھتے ہی گولی مارنے کی آدیس جاری کی گئے ہیں پچھلے بارہ دنوں سے ہوئی الگ الگ ہاتھ سو میں آٹھ لوگوں نے اپنی جان گواں دی ہے ون اپاگ نے اس دوران پنجر لگا کے چار لیپرڈ کو پکڑا بھی ہے لیکن ہم لیئر رک نہیں رہے ہیں ادھر گھٹنا سے گوش آئی گرامینوں نے نیشنل ہائیوے ساتھا اس کو جام کرنے کی کوشش کی ایس پی یوگیس گویل کے سمجھائے اس کے بعد گرامینوں کا گوشہ سانتو حالانکہ ابھی گرامین مہیلا کا سو اٹھانے نہیں دے رہی ہے وہیں ون منتری سنجے سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی کے سیوکسیات سام تک لیپرڈ کو پکڑ لیا جائے گا یا پھر مار دیا جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس پرکار سے یہ لیپرڈ اپنے جو ہے سکار کو انجام دیتا ہے تو جانکاری کی انسوار منگلوار شبے آٹھ بجے ہوا حادثہ حملہ کیلو کا کھیڑا گاؤں کا ہے یہاں کملہ کومر پچون ورس کی اپنے گھر میں آنگن میں کام کر رہی تھی اس دوران لیپرڈ اس پر حملہ کر دیا مہیلا کی چیخ پکارسن کر پریوار کے دوسری لوگ باہر آئے تو لیپرڈ اس کے سو کو چھوڑ کر پھاگ گیا لیپرڈ مہیلا کو سو میٹر تک گشیٹ کر لے گیا مہیلا کا گھر پہاڑی پر ہے اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں ہے گھر کی پیچھے پاس سو کا باڑا ہے اس میں مہیلا کام کر رہی تھی تب ہی لیپرڈ نے حملہ کر دیا پریوار نے بتایا کہ مہیلا کی گردن لیپرڈ کے جبڑوں میں تھی گلے میں گہرا گھاونے سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اس پرکار سے انیک حملے ہوئے جہاں پر پجاری وشنگری کو ایک سو پانچ کلومیٹر جو دور کھیت ہے وہاں تک لے گیا وہ راٹھوڑ کا گڑا کھیلو کا کھیڑا گاؤں قریب ایک کلومیٹر دور ہے اس میں سنبھانا ہے کہ پوزاری کو مارنے والا لیپرڈ نے ہی مہیلا پر حملہ کیا ہے تو آپ ساوڈان رہے اور ساترک رہے اس نیوز کو دینے کے پیچھے ہماری یہی مقصد ہے کہ اس ویڈیو کو آپ سیئر کریں اگر آپ ادھے پور کے آس پاس رہتے ہیں تو ان جنگلی جانور سے اپنے آپ کو ساوڈان رکھے جہند جہارت